اب تو جو فیملی نے چیزیں ریویل کر دی ہیں تو اب تو یہ کلیر ہو گیا ہے کہ راجگڑ میں ماں باپ رہ رہے ہیں اور وہ عورت چبورجی میں ہاسٹل میں رہ رہی ہے وہ کتنی ازادی پسند ہوگی آپ کو سوچ لیں اور اس کی فیملی سے پتا چلا ہے یہ دوسری نہیں تیسری شادی ہے اس کی اور پہلے خامل سے ایک بیٹا بھی آتف جس کو یہ اپنا بھائی کہتی ہے جو اکتر لاوہ صاحب جیسے ریش صفت لوگ ہوتے ہیں اسلام علیکم آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری ایس پی فرت عباس قتل کیس کے حوالے سے بہت سے انکشافات سامنے آ رہے ہیں میں نے لہور دا پاوہ اختر لاوہ کا انٹرویو بھی آپ کے سامنے رکھا بہت سے بڑے بڑے انکشافات ہوئے آج پھر میرے ساتھ سینئر قانون دان علی حسن جعفری صاحب موجود ہیں ان سے بھی بہت سی ایسی باتیں نکلوانے کی کوشش کریں گے جو آپ کے سامنے نہیں آئیں ابھی تک اس کی کیا وجوات ہیں انہی سے جانیں گے سر کیسے میں ساتھ جی الحمدللہ بلکل ٹھیک سر جو قاتل تھا جس کا نام افریدی تھا اس کو سامنے لے آئی پولیس لیکن وہ خاتون جس نے ساری پلاننگ کی تھی وہ ابھی تک سامنے کیوں نہیں آ پائی بلکل وہ سامنے آ گئی ہے وہ کنفیشن کر چکی ہوئی ہے اس کی سٹیٹمنٹ پولیس نے پریس کانفرنس کی تھی نا اس کو کیوں نہیں سامنے لائے گیا اسے جیل میں بھیجوا دیا ہے ایک ہمارے معاشے کا یہ ایک سافٹ پیلو ہے کہ خواتین کے گینس تھوڑا سا لینیٹ ہے تو دیٹس ویہ در ویس تو اس کا بیان لگا ہوئے اس کا سارا بیان لگا ہوئے اور وہ جوڈیشن ہو چکی ہے جیل جا چکی ہے بہت سے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ شاید اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر اس کو اس کیس سے نکال دیں گے تو باقی کیس کیا بچے گا اب تو جو فیملی نے چیزیں ریویل کر دی ہیں تو اب تو یہ کلیر ہو گیا ہے میرا دیکھیں آڈینس میں نے اس کیس کے اوپر ڈسکس کیا انویسٹیگیشن کے مطابق میں نے اس کیس کے اوپر ڈسکس کیا اپنی انفرمیشن کے مطابق میں نے ایک بات کی تھی کہ تین اسباب ہیں لالچ ازادی کی خواہش اور احرام زدگی زینی وہ میری تینوں ثابت ہوگو اس کی فیملی کی باتوں سے کہ راجگڑ میں ماں باپ رہ رہے ہیں اور وہ عورت چبرجی میں ہاسٹل میں رہ رہی ہے وہ کتنی ازادی پسند ہوگی آپ خود سوچ لیں کہ جو لڑکی یا جو عورت اپنے ماں باپ کے پاس نہیں رہ رہی ہے اور وہ ہاسٹل میں رہ رہی ہے اور ایک کلومیٹر کا فاصل ہے راجگڑ سے چبرجی کا کیا وجہ تھی کیوں وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی اسی وجہ سے نا کہ وہ ازاد رہ اور جو میری تیسری ریزن میں بتاتا ہوں کہ اپنے ذہن کی جو اس کی رام زدگی ہے وہ اپنا کرے جو وہ کرنا چاہتی ہے وہ کرے کوئی روکے ٹوکے نہ پھر اس کے قزن کا بیان آگیا اور اس کی فیملی سے پتا چلا ہے یہ دوسری نہیں تیسری شادی ہے اس کی اور پہلے خامن سے ایک بیٹا بھی آتف جس کو یہ اپنا بھائی کہتی ہے آپ تو دیکھیں نا وہ ایک کریکٹر سامنے آگیا آپ کی اب تو کوئی چیزیں ہیڈن رہی نہیں ہیں تو وہ عورت مرکزی کردار ہے وہ مرکزی کردار ہے وہ خود مان بھی چکی ہے اور باقی جو چیزیں افریدی ہیں وہ بھی بتا چکے ہیں اور اب تو کیس یہ میرا خیال ہے کہ اب اس کو کنکلوڈ ہی کر رہے ہیں سر لاہوردہ پاوہ اختر لاوہ کا میں نے انٹرویو کیا اس نے کہا کہ مجھے جانبوج کے اس کیس میں لایا گیا میرا اس کیس کے ساتھ کوئی لنک نہیں تھا نام اہیرہ کو جانتا تھا میں نے یہ بھی سوال کیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں ہیرہ نے آپ سے رابطہ کیا ہو اپنے بچوں کے لیے ٹک ٹوک بنوائی ہو تو اس نے کہا نہیں ہو سکتا ہے میں بھول چکا ہوں سب کچھ تو کیا کہیں گے اس پر کیوں لایا گیا لاہوردہ پاوہ اختر لاوہ کو سامنے شاید چوہیس صاحب کو میں پرسنلی جانتا ہوں انہوں نے بھی بات جو کی تھی وہ ایک انفرمیشن کے اوپر کی تھی جب ہیرہ کو گرفتار کیا گیا تو جو پہلی انفرمیشن اس نے پولیس کو دی تو اس نے کہا تھا کہ میں لاوے کی بھانجی ہوں وہ بات میں پتا چلا میں نام نہیں لوں گا ان کا حالانکہ وہ خود میڈیا پہ آ چکے ہیں جو ہیرہ کی فیملی میں ایک بزرگ ہیں لیکن وہ انتہائی اچھے اور ایک عزتدار شخص ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا لیکن وہ لاوہ اور تھے وہ کنفیوین یہ لاوے پہ ہوئی تھی جو شاید چوہیس صاحب نے بات کی تھی وہ لاوے کی کنفیوین پہ بات ہوئی تھی تو وہ ایک انفرمیشن تھی پیچھے اور وہ لاوہ ہے بھی وہ لوردہ پاوہ نہیں ہے ساردہ لاوہ ہے سر ہمارے سورسز نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اختر لاوے کا تعلق تھا ناجائز ہیرہ کے ساتھ یہ جو آپ کا سورس ہے رہا اس کو مار دیں جو اختر لاوہ صاحب جیسے درویش صفت لوگ ہوتے ہیں نا ان کا اشارتی کے کچھ چھ آٹھ ماہ کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ بھی ناجائز تعلق نہیں رہتا وہ ایک شریف آدمی ہے وہ ایک انٹرٹینر ہے اور میں انہیں بہت پسند بھی کرتا ہوں اور ان کا مدابی ہوں اور اس طرح کی ان کے اوپر کریکٹر اسیسنیشن نہیں کرنی چاہیے ان کا ہیرہ نامی خاتون کے ساتھ کوئی نہیں تھا میں نے تو ویڈیو بھی ایسی کوئی نہیں دیکھی لاوہ صاحب کے ان کے ساتھ تو یہ ناجائز تعلق کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ بہت اچھا انسان ہے جو ہیرہ کی فیملی ہے وہ ساری لاہور سے بھاگ چکی ہے کیا بجوات ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اب ہیرہ کی فیملی بچنے کے لیے انویسٹی کےشنز تھے اس لیے سائٹ پہ ہوگی ہے اس میں دیکھیں ہیرہ کی فیملی کی میرا نہیں خیال کو انوالمنٹ ہوگی یہ ایک ون مین پلان تھا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ہمارے جو سورسز ہیں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہیرہ کے جو والد محترم تھے انہوں نے ہی افریدی کو بائک لے کر دی تھی اس سارے معاملے کے لیے یہ پھر ابھی اس کے بارے میں مجھے کوئی اکرمیشن نہیں ہے میں اس کے بارے میں پتا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں اپنے سوچ کیونکہ میں آپ کو پتا ہے وہ بات کرتا ہوں جس کے بارے میں میرے پاس کوئی آثینٹک نیوز ہو تو اس کے بارے میں مجھے ابھی پتا نہیں ہے لیکن جو مجھے یہاں تک لگتا ہے نا وہ یہ ہیرہ کا ایک ون مین پلان تھا اس کی بہن نے مکمل کوشش کی ہے بچانے کی اپنی بہن کو اس نے کہا میری بہن بہت شریف ہے وہ ہارٹ ٹیم اعتقاف میں بیٹھی رہتی تھی وہ بچوں کا خیال رکھتی تھی اور اس کی بیٹی کا بیان سکرپٹیڈ آیا ہے اور بچی بچاری رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری ماما بہت شریف ہے میری ماما نے کبھی افریدی سے کوئی تعلقات نہیں رکھے نہ ملاقات ہوئی نہ فون پہ باتیں کرتی تھی تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے نہیں میرا برحال ابھی اس وقت تک جو انویسٹیگیشن ہے جو میری انفرمیشن ہے ابھی فیملی کا کوئی رول اس طرح سے سامنے آنے رہا جو اس کی بہن نے یا ماں نے انٹرویوز دی ہیں یا بیٹی نے دی ہیں وہ ایک آب میڈیا والے پہنچ جاتے ہیں وہ ظاہری بات ہے ان کی بچی ہے جو بھی اس نے کر دیا کیونکہ ماں اس کے پاس ہی رہتی تھی چھوڑیں یہ بات ہی ہوگی آپ کو گھر میں کتنے ناموں سے پکارا جاتے ہیں مجھے مجھے میرے نام سے پکارا جاتا ہے علی جعفری کہتے ہیں علی جعفری ایک شریف لڑکی اس کے تین تین چار چار نام ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شریف کہلاتی ہوگی نہیں وہ تو میں خود بتا رہا ہوں تیسری شادی تھی اس کی اور مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتی چلو شکرگر نارووال کی کوئی لڑکی ہو تو پھر سمجھ آتی ہے جہاں کے ڈی ملک صاحب ہیں کہ وہ ہاسٹل میں رہ سکتی ہے ایک جواز ہے اس کا ایک لڑکی کے ماں باپ راجگر میں رہ رہے ہیں تو اس کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ آ کے چبورجی ہاسٹل میں رہے پھر اس کے جو ایک فیملی کے کزن ہے جن کے ساتھ ان کا معاشقہ بھی رات دو سال انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ان کو مینی ٹائم دیکھا ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ گاڑیوں پہ آتے جاتے ہیں اور ایک دفعہ شاید کلیم کے ساتھ انہوں نے دیکھا اور اب جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ کلیم کے ساتھ پہلے ان کو آفیر رہا آفیر کے بعد ان کی شادی ہوئی اور یہ دیکھیں یہ آج کل کلیم ان سے بڑی عیج کا تھا یہ بھی خیر بچی نہیں ہے دوزار دس میں اس نے پہلی شادی کی تھی یہ بھی اب چودہ پندرہ سال سے یہ اسی کام میں ہے تو پینتیس سال کی تو یہ بھی کم از کم ہوگی کلیم بڑی عمر کا تھا یہ بھی آج کلیم ایک فیشن چلا ہوئے کہ پیسہ پوسہ ہو یہاں کو تھوڑا چاہ روب دب دبا ہو تو اپنی سے ڈبل ایج کے مردوں کے ساتھ لڑکیں آج کلیم افیر کر رہی ہیں آج کا جو انٹرویو تھا جافیر صاحب کا اس میں بہت بڑی بڑی باتیں انہوں نے بتا دیئے ہیں نیکسٹ انٹرویو میں ہم ایسی بات آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں جو انٹرویو آپ کو دیکھنا پڑے گا اور لازمی دیکھنا پڑے گا اسے بھی انٹرویو کو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ نیکسٹ انٹرویو کا آپ سب کو انتظار رہے اسے ایک ساتھ اجازت چاہوں گا میں ایک بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا ان پیرنٹس کے لیے جن کے بچے یا بچیاں تھوڑے سے آزاد خیال ہوتے ہیں یا وہ ماں باپ کی ڈان ڈپٹ کو برا سمجھتے ہیں یا جو خاص طور پر جن کے بچے پرائیویٹ ہاسٹلز میں رہتے ہیں اپنے بچے یا بچیوں پہ بڑی کڑی نظر رکھا کریں اور خاص طور پر میں ایک بات یہاں پہ کہوں گا جو پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں پرائیویٹ ہاسٹلز میں بلکل کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا وہاں پہ جو پرائیویٹ آنرز ہیں ان کو صرف غرض ہوتی ہے کہ ہمارے ہاسٹل کی سیٹیں فل رہیں لڑکیاں لڑکے جتنے بھی پرائیویٹ ہاسٹلز میں رہتے ہیں میں نے موشلی دیکھ ہے کہ کچھ نہ کچھ واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں لہٰذا مجبوری ہیں ہم اپنے بچے بچیوں کو جو بڑے شہروں میں نہیں رہتے کوشش کریں جس ادارے میں ان کو داخل کروا رہے ہیں ان کا ہاسٹل ہو اگر پرائیویٹ ہاسٹلز میں رہ بھی رہے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ روزانہ کی بنیاد پہ چیک کریں وارڈن کے ساتھ رابطے میں رہیں اپنے بچوں کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ویکلی ان کے پاس چاہے آپ اوکھے ہیں یا سوکھے ہیں آپ کوئی شوگ ہے کہ آپ کے بچے ناسا کے سائنس دان بنیں آپ اتنے دنے خرچے ان پر کرتے ہیں آپ ویکلی آ کے ان کی روٹین چیک کریں بلکل سر بہت اچھی بات کی ہے میں نے بہت سے ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جو دوسرے شہروں سے آتی ہیں لہور پڑھنے کے لیے اور وہ چند دنوں میں آئی فون لے لیتی ہیں تو یہ حیران کن بات ہے میں نے ابھی تک یہ موائے رکھا ہے جس کا کور بھی خراب ہو گیا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ نگل بار